ایک مسلمان کو مکمل مسلمان بننے کیلئے ضروری ہے کہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق عدا کرنے کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق بھی عدا کریں آج معاشرے میں دکھا جاتا ہے کہ کچھ حضرات تو ایسے ہیں جو حقوق اللہ کے معاملے میں برچر کر حصہ لیتے ہیں یعنی نماز روزہ زکاة حج اور دوسری عبادات وغیرہ بڑی دلچسپی سے عدا کرتے ہیں مگر حقوق العباد کے معاملے میں بہت 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 بے پرواہ ہے یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں اخلاق و کردار کے اچھے نہیں ہیں اور امانات و عدیانہ سے بلکل خالی ہے اور کچھ حجرات تو اوہے جو نماز اور دوسری عبادات وغیرہ سے بلکل غافل رہتے ہیں اور اس سے دلچسپی نہیں لیتے ہیں لیکن حقوق العباد کے معاملے میں درست اور صحیح لگتے ہیں الغرز حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو عدا کرنی والے حضرات معاشرے میں کم ہی پائے جاتے ہیں پیارے سانتیوں اگر کوئی شخص حقوق اللہ کو عدا نہیں کرتا تو اے مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ کل قیامت کی دن اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا لیکن اگر یہ ایک شخص حقوق اللہ کو عدا نہیں حقوق اللہ کو عدا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد عدا نہ کرے تو ایسے شخص کے بارے میں ایسے آدمی کے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں رحمت الہی سے محروم اور جہنم کا اندھان نہ بن جائے لیجئے ایک حدیث سنئے اور غور کیجئے یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کا اندر مل جائے گی اور اس حدیث کا راہ بھی ہے حضرات ابو حریرہ حضرات ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام سے پوچھا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحبہ اکرام نے جواب دیا اللہ کے رسول مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس برہام نہ ہو جس کے پاس مال نہ ہو جس کے پاس سامان نہ ہو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو ایامت کی دن بارے گا الہی میں حاضر ہوگا دنیا میں وہ نمازیں پڑھتا رہا ہوگا روزیں رکھتا رہا ہوگا اور دنیا ہی کا اندر وہ زکاة عدا کرتا رہا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان بندہ ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا پیٹا ہوگا کسی کا زمین حرف لیا ہوگا اے سب مظلومین بارگا الہی میں اس کے خلاف اس تیغہ سا دائر کریں گے چنانچہ اللہ کے حکم سے اس کی نیکیہ ان میں تقسیم کر دی جائے گی یہاں تک کہ اس کی نیکیہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کے ذمہ ابھی بھی دوسروں کے حقوق باقی ہوں گے تو مظلومین کے گناہ اس کے خاتے میں ایک آنڈ میں ڈال دی جائیں گے یوں اس کے عمل کے ریجشٹر نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور اس کے پاس گناہ ہی گناہ باقی رہ جائیں گے بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیا جائے گا اب وہ بچارہ سوائے جہنم کا بندھن بننے کے اس کے لئے کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا دیکھ آپ نے کہ نماز روزہ زکاة حج اور دوسری عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی کیا اہمیت اور اس کی آدائیگی بھی کتنی ضروری ہے ان میں کتاہی سے ہماری عبادتیں برباد ہو سکتی ہے آئیے دیکھیں کہ ہماری اوپر ایک مسلمان ہونے کے ناتے دوسروں کے کیا حقوق ہے سامین اکرام حقوق العباد میں سے سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں اور آپ حضرات نے حقوق الوالدین پر خطبہ ضرور سنا ہوگا اور واقعی یا ایک واسع اور اہم موضوع ہے جس کو علاق سے بیان کرنے کی ضرورت ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر گفتگو نہ کر کے حقوق العباد میں سے صرف اور صرف ان لوگوں کے حقوق بتایا جائے جن کی طرف سے لوگ زیادہ غافل ہیں جن سے آگاہ کرنا آج کی خاص اور اہم ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مزید میں رشتہ داروں کا حق دینے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی خبر گری کرنے اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ ایک مقام پر اللہ تبرق و تعالی سورہ بن اسرائیل آیت نمبر چوبیس کا اندر کہا ہے آیت نمبر چھبیس کا اندر کہا ہے کہ وَعَاتِ ذَلْقُرُبَ حَقَّ اور اے لَغُو رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہو اس آیتِ کریمہ کا اندر حکم ہے کہ جو حضرات صاحبِ حیثیت ہے یعنی ان کے پاس روپیہ پیشہ ہے اور ان کے رشتہ دار غریب ہیں تو ان کا تعاون کرے ان کی مدد کرے اور مدد کر کے سمجھے کہ ہم نے ان کا حق عدا کیا ہے ان پر حسان نہیں کیا ہے اگر صاحبِ سروت ان کا حق عدا نہیں کرتے تو مجھے معاف کیجے گا میرے بھائیوں اللہ کے نزدیک و مجرم قرار پائیں گے آج دنیا کے اندر اکثر لوگوں کو دکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا حق عدا کر کے ان پر احسان جاتاتے رہتے ہیں اور ان کی ذات وکار کو مضروح کرتے رہتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں واللہ رب العالمین کے اس فرمان پر اچھی طرح غور کرے تصابر کرے سوچے اللہ تبرک و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چونسٹھ کا اندر کہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنی والعدا اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر اور اعضاء پہنچا کر برباد نہ کرو اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تخلیب دا باتے کرنا اہل ایمان کا شوان نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا قیدہ ہے جو منافق ہے اور وہ ریاکاری کے لئے خرچ کرتے ہیں اور یہ بھی جان لے کہ رشتہ داروں کے حقوق کی آدائے گی اور ان کے ساتھ حسن سلوک و صلح رحمی کہا جاتا ہے نجے ایک حدیث سنیے جس میں رشتہ داروں کی مدد کرنے کا دو گناہ عجر بتایا گیا ہے بلکہ ایک نہیں بلکہ دو گناہ عجر بتایا گیا ہے لیکن ابی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقات ولل مسکین صدقات وہی علا ذی الرحیم سنا تعالی صدقات وصلات کسی مسکین پر صدقہ کرنا ایک نے کی ہے اور رشتہ دار پر اہی صدقہ ڈبل نے کی ہے میرے بھائیو کسی مسکین پر بھی صدقہ کرنا ایک نے کی ہے اور یہی صدقہ رشتہ داروں پر ڈبل نے کی ہے ایک تو صدقہ اور ایک صلح رحمی اور آگے چلیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت مہمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک لونڈی آزاد کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا لو آتیتی اخوالکی کن عظم لی عجری کی اے مہمونہ اگر تو اے لونڈی اپنے مامو کو دے دیتی تو تیرے لئے زیادہ عجر ہوتا معزہ سامعین کہ نماز روزہ زکاة اور دوسری عبادت کے احتمام کے ساتھ ضرورت اس بات کیے کہ اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کو اس طرح امداد کی جائے کہ ان کے ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ان کو اکار بھی مظلور نہ ہو مثلا کوئی مریض علاز کرانے سے کاثر ہو تو اس کے علاز و معا لجا کا اندزام کرے کسی غر میں جوان بچے بچیاں ہو تو ان کی شادیوں میں مدد کرے اے نہ ہونا چاہیے کہ ایک یا دو بات ہو گئی تو رشتہ نا تا ختم کر لے بات چیت کرنا بند کر لے یا غریب ہے تو ان کی مدد کرنا بند کر دے نہیں میرے بھائیو یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ اگر رشتہ دار آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر حسن سلوک ہی کرنے کا حکم ہے اگر کوئی رشتہ داری توڑتا ہے تو رشتہ کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے میرے بھائیو کیونکہ سچا صلح رحمی کرنے والا وہی ہے جو ٹوٹے ہوئی رشتہ کو جورے گالی دینے والے کو گالی دینا نہیں چاہیے بلکہ اس سے ہدایت کی دعا دینا چاہیے لیجے اس سلسلے میں حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے سون لیجے حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرات عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب منافقوں نے تہمت لگائی تو ان کے ساتھ چند مسلمان بھی شریک ہو گئے ان میں سے ایک حضرات مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے یا نہایت غریب تھے مکہ سے حضرات کر کے مدینہ آئے تھے اور حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلازات بھائی تھے اور حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ان کے گھر کی کفالات کرتے تھے جب حضرات ابو بکر کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی حضرات عائشہ رضی اللہ عنہ کو بندنام کرنے کی شادث میں حضرات مستہ بھی ہے تو حضرات ابو بکر کو سخت تخلیف پہنچی اور حضرات ابو بکر نے قسم کھائی کہ میں آئندہ سے مستہ کی کفالات نہیں کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرات ابو بکر کی بات پسند نہیں آئی تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہے سورہ نور آیت نمبر بائیس اے لوگو تم میں سے جو جو اصحاب حیثیت اور کشادگی والے ہیں ورشتہ داروں مسکنوں اور اللہ کی رحمہ ہجرت کرنے والوں کی بابت یہ قسم نہ کھائے کہ ان کو کچھ نہیں دیں گے ان کو چاہیے وَلْيَعْفُوُ اس کو چاہیے کہ وہ ماف کر دے وَلْيَسْفَحُوُ اور اس کو یہ بھی چاہیے اور اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ درگجر سے کام لے اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تبرک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اے آیات سنی تو بے اختیار پکار اٹھے بَلَا وَاللَّهِ اِنَّيْ اُحِبُّا اَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي کیوں نہیں اللہ کی قسم میاقیناً پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے ماف کر دی چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی قسم کا کفر عدا کر کے حضرت مستع کی کفلات اس طرح شروع کر دی جیسے کہ پہلے کرتے تھے سنا آپ نے آج ہمارے معاشرے میں آج ہمارے معاشرے کا آج ہمارے دنیا آج ہمارے معاشرے کا کچھ ایسا ہی حال ہے تھوڑی سی بات پر رشتہ توڑ لیا جاتا ہے دکھا جاتا ہے میرے بھائیو آز دنیا ہی کے اندر دکھا جاتا ہے کہ تھوڑی سی بات پر رشتہ توڑ لیا جاتا ہے اور صلح رحمی جیسا نیک عمل ترق کر دیا جاتا ہے اور آئیے حقوق اور آگے چلے حقوق العباد میں سے دوسر حق پروسیوں کا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چھتیس کا اندر کہا ہے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ حْسَانًا وَبِذِ الْقُرُبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِذِ الْقُرُبَى اللہ تبارک وَالْتَامًا کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناو حسن سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اسی طرح یتیموں کے ساتھ بھی اسی طرح مسکینوں کے ساتھ بھی اسی طرح قربتدار ہمسایہ کے ساتھ بھی اور راستے کے یعنی راستے کے مسافر کے ساتھ بھی اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ بھی اور یہ بات دماغ میں بیٹھا لیجئے اور یہ بات ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اللہ تبارک وَالْتَامًا تکبر کرنے والوں اور شیخوں خوروں کو پسند نہیں پسند نہیں کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں تین قسم کے پروسیوں کا بیان ہے نمبر ایک رشتہ دار پروسی نمبر دو اجنبی پروسی نمبر تین آرزی پروسی رشتہ دار پروسی کا مطلب یا ہے کہ آپ کے خاندان کا ہو آپ کے پاس بھی وہ رہتا ہے آپ کے پاس بھی رہتا ہو یعنی آپ کے پاس وہ رہتا ہے ایسے پروسی کا تو ہر ہر موقع پر خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا دھورہ تعلق ہے ایک تو حق قرابہ دار یعنی خاندانی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اور دوسرے پروسی ہونے کی وجہ سے اجنبی پروسی کا مطلب یا ہے کہ آپ کے خاندان کا نہیں ہے مگر آپ کے پروس میں رہتا ہے اجنبی ہونے کے بازو پروسی ہونے کی وجہ سے اس کا بھی حق ادا کرنا ضروری ہے آرزی پروسی کا مطلب یا ہے کہ آپ بس میں ٹرین میں یا ہوای جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں کوئی اجنبی آدمی بھی آپ کے بازوں میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوگا آپ اسے اپنے اچھے اخلاق و کردار سے متاثر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بد مزازی اور بد اخلاقی اور بد زبانی سے متانفر بھی کر سکتے ہیں ان تینوں قسم کے پروسیوں کے ساتھ آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ ان پر حسن سلوک کرے آئیے اب پروسیوں کے حقوق کے بارے میں چند حدیث سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن ومن یا قیل ومن یا رسول اللہ قول اللذی لا یأمن جارہ بوائکہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی اللہ کی قسم و مومن نہیں ہے اللہ کی قسم و مومن نہیں ہے اللہ کی قسم و مومن نہیں ہے صحبہ اکرام کان پھٹے یا اللہ کے رسول یعنی صحبہ اکرام کان پھٹے اور ایک دوسر سے کہنے لگے کہ کون بدبخت ہے کون نلائک ہے جو مومن نہیں ہے پوچھا اللہ کے نبی سے یا اللہ کے نبی یا اللہ کے نبی وہ کون مومن نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کہا قول اللذی لا یأمن جارہ بوائکہ وہ آدمی جس کے پروسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے میرے بھائیوں اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا ذر اذا تبا خطا مرا کا تنفع اکسر ما آہا و تا آہا جی ارانکار اے ابو ذر جب تم شربے ولا سلان پکاؤ تو اس کا شربہ زیادہ کر لیا کرو کیوں؟ کیونکہ اپنے پروسیوں کا خیال رکھو میرے بھائیوں اپنے پروسیوں کا خیال خیال رکھو حقوق العباد میں سے تیسرا حق یتیموں یتیموں کا ہے یتیموں اور مسکنوں کا ہے یتیم اسے کہتے ہیں جس کے والدان وفات کر گئے ہو یا دونوں میں سے کوئی کوئی ایک وفات کر گیا ہو جب تک وہ جوان نہ ہو جائے یتیم ہے بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا ہے قرآن مزید میں بے شمار جگہوں پر یتیم کے ساتھ حمدردی خیر خواہی اور حسن سلوک کا حکم اور یہ ایک مقام پر اللہ تبرک وطالعہ فرماتے ہیں فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سُرَى زُحَرْ آیت نمبر نو یتیم پر سختی مت کر اور سائل کو مت جھرک میرے عزیز دوستو جو لوگ یتیم کے ساتھ حمدردی کرتے ہیں جو لوگ یتیم کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے سنو اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ حَكَادَ وَقَالَ بِإِسْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْعُسْتَ صحیح بخاری کا اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی میں اور یتیم کی کفلت کرنے والا یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفلت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح کیا ہے اپنی دو امگلیوں سے سبابہ اور اسطہ سے یعنی یتیم کی کفلت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے دو امگلیا ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے میرے بھائیوں اس طرح دیکھئے اس طرح ہوگا یہ ہے سبابہ اور یہ ہے اسطہ سبابہ اور اسطہ دیکھئے ملی ہوئی ہے اسی طرح سے ملی ہوئی ہوگی جنت میں میرے بھائیوں اور آگے چلے حقوق العباد میں سے چوت حق ملازم کا ہے یعنی آپ کے نوکر چاکر کا ہے ان کے حقوق یا ہے کہ خادم کو اچھے نام سے فکر آجائے میرے بھائیوں خادم کو اچھے نام سے فکر آجائے نام بگر کر نہ لیا جائے خادم کا مزاق نہ اُرائے جائے اور خادم کو اتنے کام کی تخلیف نہ دو جو ان کو تھکا دے جو ان کو تھکا دے میرے بھائیوں سخت کام ان پر ڈالو تو تم خود ان کی مدد کرو اور آگے چلے حقوق العباد میں سے پانچوہ حق ہے عام مسلمانوں کا یعنی عام مسلمان آپس میں بھی ایک دوسرے کے حقوق ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کا اندر یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کا اندر مل جائے گی وہ حدیث کی آئے دیکھیں حق المسلمی علی المسلم ست قیلا وما هن یا رسول اللہ قول اذا لقیتہ فصلم علیه ویذا دعاکا فعجبه ویذا استنسححا فانسح له ویذا عطسا فحمد اللہ فشمده ویذا مرزا فعوده ویذا ماتا فتابیه میرے عزیزو میرے عزیزو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حق پوچھا گیا قیل ما هن یا رسول اللہ اللہ رسول و کون کون ہے قال تو آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فصلم علیه اذا لقیتہ جب جب تم اس سے ملو تو فصلم علیه تو اسے السلام کہو یعنی السلام علیکم کہو ویذا دعاکا اور جب وہ تجھے دعوت دے فعجب ہو تو اس کی دعوت کو قبول کر ویذا تنسحہ کا فنسح لہو اور جب وہ تجھے خیر خواہی سے طلاب کرے تو تم بھی اس کی خیر خواہی طلاب کر ویذا عطا سا فحمد اللہ اور جب اسے چھیک آئے اور الحمدللہ کہے تو تم بھی یرحمو یرحمو کاللہ کہو انی فشم تو تم بھی یرحمو اللہ کہو ویذا مریض فعود اور جب وہ بیمار ہو جائے فعود تو اس کی عیادت کر ویذا ما تفت بھی اور جب انتقال کر جائے یعنی دنیا سے رسط ہو کر چلے جائے مر جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ حقوق العباد میں سے چھٹا حق ہے مزدوروں کا مزدوروں کا ہے میرے بھائیو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مزدور سے کام کرا کر مزدوری ہی نہ دی جائے یا جتنے پر مزدوری تے ہو اس سے کم دیا جائے جیسا کہ معاشرے میں اسی طرح کا معاملہ دکھا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبیس صلی اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے قیامت کے دن میں تین آدمیوں سے جھگرا کروں گا یعنی اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں تین آدمیوں سے جھگرا کروں گا ایک تو اس شخص سے جس نے میرے نام پر احد کیا اور پھر اس کو توڑ ڈالا دوسرا نمبر دو دوسرا اس شخص سے جس نے آزاد انسان کو فرخت کیا اور اس کی قیمت کھا گیا نمبر تین تیسرا اس شخص سے تیسرا اس آدمی سے جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا اور اس سے پورا پورا کام لیا اور اس اجرت پوری نہ دی یعنی اس پیسہ پورا پیسہ نہیں دیا میرے حقوق آدھا کرنا کسی معاملے میں آپ کو بلایا جائے تو انصاف سے کام لینا نہ کہ اپنا آدمی ہو تو اس کے حق میں فیصلہ کر دینا نہیں میرے بھائیو خرید و فرخت کا معاملہ صحیح رکھنا اسی طرح دوستوں سے خندہ پیشانی سے ملنا اور بات کرنا اور ان سے اچھا سلوک و برطاو کرنا جیسے ایک حدیث میں کہا گیا ہے جیسے ایک حدیث کا اندر کہا گیا ہے میرے بھائیو تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے دیکھو حدیث کا اندر کیا کہا ہے تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے اگر آپ کو کوئی دیکھ کر مسکر آئے تو نہیں سمجھ نہ چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر ہس رہا ہے میرے بھائیو اسی طرح اپنی ذات سے کسی کو تخلیف نہ دے کسی کو برا بھلا نہ کہے کسی کو دیکھ کر مو نہ پھرے ایک شخص نے نبی کریم صلی علیہ وسلم سے سوال کیا یا اللہ کے رسول کون سا مسلمان سب سے افضل ہے بہتر ہے تو آپ نے فرمایا المسلمون سلیم المسلمون من لسان ویادی جس وہ مسلمان سب سے بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے میرے سامین اکرام سامین اکرام آج کے خدے کا خلصہ یہی ہے کہ حقوق اللہ یعنی نماز روزہ زکاة حج اور دوسری عبادت عدہ کرنے کے ساتھ حقوق العباد کو بھی عدہ کرنا ضروری ہے حقوق العباد میں کتاہی سے ہماری عبادت برباد ہو سکتی ہے اسی لئے ضروری ایک ہم بندوں کی حقوق کو سمجھ اور پھر انہیں صحیح طریقے سے عدہ کریں اب آخر میں اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقوق اللہ کی عدائی کے ساتھ حقوق العباد بھی عدہ کرنے کی توفق عطا فرمائے اقول قول هذا وستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انہو هو الغفور الرحیم